اسلام علیکم گائز کیا حال ہے ٹھیک ہے طبیعت سے ہے ٹھیک ہے تو جی میں اٹھ گئے ہوں اور انعیہ کی طبیعت ویسی کی ویسی ہے صبح ٹھیک ہوتی رات کو جب سوتی ہے نا تب اس نے کہ کوئی سانس صحیح سے نہیں لے پاتی اور چھاتی بھی خراب ہے چیسٹ تو اس وجہ سے ساری رات رکھتی رہتی ہے تو آج رات بھی یہی ہوا میں دو بجے سویا ویڈیو ایڈیٹ وغیرہ کر کے اپلوڈ کی تو دو بجے سویا تو اٹھ گئی اور چار بجے پھر مجھے اٹھا دیا اس نے تو ابھی نو بج رہے ہیں دیر سے اٹھوں ابھی ناشتہ کرتے ہیں پھر ناشتہ کر کے پھر آگے کا بلوگ بنائیں گے انشاءاللہ چاچو آئے ہوئے اور چاچو کا مسئلہ ایک ہی ہے کہ بین کے پرانے جو ویڈیوز ہیں وہ نائے موبائل میں شفٹ نہیں ہورے اور کیسے ہیں چاچو تو آج چاچو کو زی پیا وغیرہ ڈاؤن لوڈ کر کے دیتے ہیں اور ان سے ہی سینڈ کرتے ہیں کیونکہ ویڈیوز پر تو اتنا ڈیٹا نہیں آئے گا خراب ہے ساری رات نہیں سوئی رات ساری رات تنگ کرتی ہے اور یہ ابو بکر اور یہ دیکھیں ان کے کام چیک کریں کمبر کے اوپر بیٹھے ہیں اور ابو بکر کو دیکھیں تو جی آج انایا کی تھی طبیعت خراب اس لئے زیادہ ولوگ بھی نہیں بن سکا تو معذرت لیکن ٹاپک ایک اچھا ہے تو اس پہ بات کریں گے آج جی آج کا ولوگ کچھ بنا ہی نہیں میں نے بنا ہی نہیں کیونکہ انایا کی طبیعت ہو گئی تھی خراب اور اس لئے اس کے ساتھ آنا جانب پہلے ٹھیک تھی کیونکہ رات کے ٹائم جب سوتی ہے اس ٹائم خانسی اور سانس کی تکلیف جوتی ہے وہ ہو جاتی ہے ان کو کیونکہ مجھے ہے تو شاید میری وجہ سے ان کو بھی یہ مسئلہ ہو رہا ہے یا ویسے کوئی موسم چینج ہو رہا ہے تو اس وجہ سے آج سارا دن دوائج لینے کے چکر میں اور چرچری ہو رہی تھی کچھ موڈرز کا ٹھیک نہیں تھا تو سارا دن اس کو ہی گودی میں اٹھا کے بیٹھا رہا اور بلوگ نہیں بنا سکا تھوڑا بوتے جو کلپ بنایا تھے بلوگ کے وہ اپلوڈ کر دوں گا تو آج کا جی ٹاپک رکھتے ہیں ہم لوگ کیا پیسہ تو بھئی پیسہ ایسی چیز ہے نا جس کے پاس ہے اس کی واہ واہ ہے بھائی جس کے پاس پیسہ ہے اس کا گندہ مووی ہو نا تو وہ ایسے لگے گا بھائی جیمس بونڈ کا بھائی ہے بھائی یا جیمس بونڈ ہی سمجھ لو پیسہ نہیں ہے تو بھائی جتنے بھی خوبصورت ہو نا آپ گندے لگو گے آپ کی بات بھی گندی لگے گی پیسہ ہے آپ گندی بات بھی آپ کی جو ہے نا وہ بولیں گے واہ واہ شائری کرتے ہیں تو یہ بات ہے بھائی آج کل جو دنیاوی چیزیں اور یہ اس میں سب کچھ پیسہ ہے بھائی پیسہ ہے تو ہر کوئی سلام کرتا ہے پیسہ نہیں ہے تو کون تو اور کون میں ہے اور کوئی اپنے رستے چلا جاتے ہیں دیکھ کے بھی مڑ جاتے ہیں کہ بھائی گریب آ رہا ہے شاید پیسے نہ مانگ لیں بھائی یہ مسئلہ مسائلیں آج کل کے پیسہ ایسی کتی چیز ہے بھائی پیسہ ہے تو بھائی سب کے موڈ اچھے ہیں پیسہ ہے تو ماں باپ کو بھی اچھا لگتا ہے جو کمار ہے تو بھائی جو کمار ہے وہ اچھا لگتا ہے میں ایک لطیفہ سن رہا تھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی ایک میرا بیٹا جو ہے وہ ڈاکٹر ہے ایمی بیس کیا ہوئے ایک نے بولتا ہے انجینرنگ کیا ہوئے ایتے دو تین بتا ہے پھر آخر میں وہ بولتا ہے آدمی بھائی یہ چور ہے تو وہ آدمی بولتا ہے بھائی اس چور کو نکال کیوں نہیں دیتے کرتے تو وہ باپ بولتا ہے بھائی یہی تو کما کے دیر ہے باقی تو سب گھر میں بیٹے ہوئے تو بھائی کمارے ہو پیسہ ہے تو ہر کسی کو اچھے لگتے ہو دیکھیں آج میں آپ کو ایک مثال سنوں کسی کی بھی لے لیں دیکھیں کہیں آپ چلے جائیں کوئی بندہ ایسے ہوگا کبھی کسی دور میں اس بندے سے کوئی پوچھتا تک بھی نہیں ہوگا بھائی کیسے ہو کیا ہے نہیں ہے کچھ بھی نہیں اگر اس کے پاس تھوڑا سا پیسہ آ جائے تو کل کو وہی فیملی کے ڈسکیشن میں سب سے اوپر بیٹھا ہوگا ٹھیک ہے ریلیٹیوز کے ڈسکیشن میں سب سے اوپر ہوگا تو اس کے بغیر کچھ نہیں ہوگا بھائی چاہے وہ پہلے جو بھی تھا اس سے پوچھتے تھے نہیں پوچھتے تھے وہ مسئلے پہلے کے تھے بھائی تب وہ غریب تھا اب روکڑا بولتا ہے بھائی اس کے اوپر روکڑے کے اوپر جو تصویر ہے وہ بولتی ہے تو بھائی روکڑا ہر جگہ پہ بولتا ہے تو ہمارے پاس تو ہے نہیں بولے گا کیا کیا بولتے ہیں جب ہوگا پھر ہم آپ کو دکھائیں گے کہ کیسے بولتا ہے ابھی تو فیلحال نہیں ہے بھائی یہی روکڑا ہوتا ہے جو بھائیوں کو الگ کرتے ہیں ٹھیک ہے یہی روکڑا ہوتا ہے جو ماں باپ سے الگ کرتے ہیں بھئی ہر کسی سے الگ کر دیتا ہے کیونکہ انسان جو ہے نا وہ بھاگتا ہے پیسے کی پیچھے لیکن اس کو پتا نہیں ہوتا ہے آخر قبر میں جانا ہے بھائی ادھر کوئی پیسہ نہیں چلے گا کوئی پولیس والا نہیں کڑا ہوگا بھائی پیسہ دے دے سائٹ سے نکال جا ہے ٹرافک پولیس والا ہے کوئی پولیس والا نہیں ہوگا بھائی پیسہ دے دے اور سائٹ سے نکال جا ہے بھائی ادھر تیرے کو ڈالیں گے نیجی اور ختم پھر تیرے ساتھ حساب کتاب ہوگ بیٹھ کے بھئی ہاں یہ پیسے کدھر سے کمائے کیسے کمائے ابھی تو کمالو کمالو میرے بھائی جتنا آنے ادھر ادھر سے لے لو لے کے چلو بھائی نکل لو بینک بیلنس فل کر لو یہ تو بعد میں جب حساب کتاب کا ٹائم آئے گا نا تب تمہیں پتا چلے گا ابھی تو تم کر لو جو کرنا ہے بھائی ادھر لیکن جب حساب کتاب والا لکھنے بیٹھے گا نا تو وہ پھر تمہاری مست بجائے گا کیا بولتے گھنٹی سوری کچھ اور نہیں ہاں فیمڈی و لوگز ہیں تو وہ حساب کتاب والے دن تم سے پوچھا جائے گا ابھی تو بھائی تم خان بن جاؤ کوئی رئیس بن جاؤ کوئی کیا بن جاؤ کوئی کوئی بن جائے جو بڑے بڑے نام ہیں سب کے تو نہیں لے سکتا بھی تو بن جاؤ کوئی خان بن گیا کوئی کیا بن گیا پیسہ آ گیا بھائی سب کچھ ادھر ہی چھوڑ کے جانے ہیں یہ دبان ہی ہے جو دیکھیں یہ زبان جو ہے نا یہ واہ واہ بھی کرواتی ہے اور جھوٹے بھی پڑواتی ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور بھائی میں نے بہت سے لوگ دیکھیں جن کے پاس دیکھیں پیسہ ہوتا ہے لیکن شعور جو ہے نا وہ بڑی چیز ہے آپ کے پاس پیسہ ہو اور بولنے کے لیے آپ زہر اگلتے ہو تو آپ کے ساتھ کوئی نہیں بیٹے گا دیکھیں زبان میٹھی رکھیں باقی پیسہ تو بھائی کسی کے ساتھ نہیں گیا بھائی بڑے بڑے نام دیکھیں کہانی سنی ہیں ان کا ام نے اچھا دور دیکھا ہے ان کو نیچے گرتے ہوئے دیکھا ہے تو جی دعاوں میں یاد رکھئے گا لیکن کبھی پیسہ آیا تو میں دیکھاؤں گا کیسے بولتی ہیں یہ پھر جو پھٹ پٹی میں نے لیوی ہے نا پھر کوئی کارشار لے کے آپ کو دیکھاؤں گا کہ پیسہ کیسے بولتے ہیں ابھی یہ پھٹ پٹی اپنی یہی بہت ہے ہمارے لئے سیوڈی بھائی چینہ کیے آج ایک بندے سے بات ہو رہی تھی سبسکرائبر تھا یہ دیکھیں یہ کچھ یہ نہیں ہے تو اس نے مجھے میسج کیا انسٹاگرام پہ ابھی اتنا بڑا یوٹیوبر بھی نہیں بنا ایک یاد بندے نے میسج کر دیا بھول کے تو پہلے وہ پوچھنے لگیا بھائی میں ہندو ہوں کیا بات کر ابھی بھائی میرے کو کوئی فرق نہیں پڑتا آپ جو بھی ہو انسان تو ہو نا باقی یہ بات کی جو مسئلے مسائل ہیں یہ ادھر آکے لوگوں نے اور مزہ نہیں کس کس نے بنائے پہلی بات ہے انسانیت بھائی انسانیت زندہ ہونی چاہیے باقی ہندو مسلم سب ایک ہی ہیں بھائی سب انسانیت انسانی ہے اور کچھ اس سے علایدہ مخلوق تو نہیں ہیں تو ایسے پلیز مجھے بھی شرمندہ مت کیجئے گا اور ایک دوست تھا وہ کمنٹ میں مجھے سر بلا رہا تھا تو بھائی سرور نہیں بلا ہے بھائی بلا لیا کریں دل خوش ہو جاتا ہے جگرہ بڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی بھائی بلا رہے باقی یہ سرور بھائی ہمارے ہمارے ذہن میں نہیں آتا یہ سر وغیرہ ہو رہے ہو بھائی بلا لیا کریں تو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی دعاوں میں یاد رکھئے گا اور پیسہ تھوڑا کم کمائیے بھائی پر نئی صاحب کتاب والے دن یہ نہ ہو پھر میری باتیں یاد کرو بھائی کوئی بولتا تھا پہلے بات میں بھول جاؤں گا چلے اللہ حافظ دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے ولوگ کے ساتھ تو آج کا ولوگ یہ ہی انڈ کرتے ہیں بھائی ٹائم بہت ہو گیا ہے یہاں بجرے ایک اور میں ابھی انایہ کو ابھی سلا ہے تو ابھی وہ انایہ کو سلا ہے ادھر سے اببو بکر کی تو اسی لئے ابھی ان کا یہ مسئلہ ہو گیا تو انشاءاللہ پھر بنائیں گے کل کوئی نئے ویڈیو اللہ حافظ